ایک سوال یہ ہے کہ ایک خاتون نے یہ پوچھا ہے کہ اگر وہ حضرت عمر بن خطاب کو پسند کرتی ہوں یا کسی اور صحابہ اکرام کو چاہیں تو کیا وہ اللہ پاک سے انہیں آخرت کے بعد اپنے پارٹنر کی حیثیت سے مانگ سکتی ہیں کیا یہ گناہ تصور ہوگا بہت عجیب سوال کیا بہتا ہے ٹیکنیکل آخر کوئی بات نہیں اصل میں جو ضابط اور اصول یہ ہے کہ جو خاتون جس شعور کی زوجیت کے اندر انتقال کرتی ہے آخرت کے اندر وہ اسی شعور کو ملے گی اسی شعور کو ملے گی اور آخر میں اسی کے ساتھ اس کا نکاح ہوگا لیکن اگر ایک عورت نے دنیا میں دو شادیاں کی ہیں ایک پہلا شعور تھا وہ فوت ہو گیا مثلا پھر دوسرا کر لیا تو پھر یہ وہ اس کے لئے زندگی گزر گئی یا وہ بھی فوت ہو گیا تو دونوں صورتوں میں آخر میں اس عورت کو ایک روایت یہ ہے کہ اس کو جب وہ جو کرنٹ اس کی زوجیت میں جو تھی وہ کرنٹ شعور آخر میں اس کو ملے گا اور ایک قول یہ کہ دونوں میں اختیار دیا جائے گا کہ پہلے کے ساتھ آپ جانا چاہتی ہیں دوسرے کے ساتھ تو پھر اپنے اختیار سے فیصلہ کرے گی آئیے میں پہلے کے ساتھ مسئلہ جانا چاہتی ہوں تو وہ اس کی جنت اس کو آباد کیا جائے گا لیکن اگر جو عورت جو ہے دنیا کے اندر جو اس کی شادی نہیں ہوئی یا یہ کہ وہ بیوہ مری ہے یعنی اس کا شعور فوت ہو گیا بیوہ ہے اب اس کے کسی کرنٹ شعور کی زوجیت میں نہیں ہے وہ یقینا یہ دعا کر سکتی ہے کہ وہ آخرت میں یا اللہ مجھے فلان کی زوجیت میں دے دیجئے فلان تو اللہ تبارک وطالعہ اگر اس کو قبول کر لیا تو آخرت میں اللہ تبارک وطالعہ بلکل آپ کو اس کی زوجیت میں دے سکتے ہیں حضر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا پسند کر رہی ہیں یا کسی اور صحابی کے بارے میں آپ کو یہ عقیدت اور یہ شرف آپ چاہتی ہیں تو اللہ تبارک وطالعہ یقینا یہ کرنے پر قادر ہیں اور آپ کو ان کی زوجیت میں دے سکتے ہیں لیکن وہ اگر ذابطیں کیونکہ قاروائی ہوئی کہ آپ کا پہلا شعور بھی کرنٹ شعور بھی موجود اور ادھر آپ کی یہ دعا موجود ہے اب اللہ کی مشیعت ہے اللہ اپنے منشہ کے مطابق آپ کی دعا کی تاثیر طاقت نہیں کہ اللہ اس کو قبول کر لیا انہوں نے تو پھر آپ پہلے شعور کو اللہ اپنی نعمتوں سے راضی کریں گے اور پھر آپ کو جو مطلوبہ متعلقش ہے جس کے حق میں آپ نے دعا کی اس کی جنت میں آپ کو آباد کریں گے بالکل اللہ تبارک وطالعہ قدرت میں اور آپ بالکل ایسی دعا کر سکتے ہیں اس میں کوئی مضاقہ نہیں ہے